پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرطاری کی کوٹ لکپت جو علامت سابق وزیراسم نواز شریف سے ایک گھنٹہ دس منٹ تک ملاقات اعادت کی اور سیاسی امور پر تبادلہ قیام کیا گیا آج میرے لیے تاریخ دن ہے نواز شریف کے عادت کے لیے آیا ہوں میاں صاحب بیمار لگ رہے تھے ان کی مرضی سے علاج کرایا جائے نواز شریف اپنے اصولوں پر قائم ہے کوئی دیل نہیں کر رہے ایسا نہیں چاہتا کہ امران خان کو بھی نواز شریف جیسا وقت دیکھنا پڑے مریم نواز خاموش نہیں والد کی تماداری میں مصروف ہیں بلاول کی فکر مندانہ اور مدبرانہ سوچ قابل قدر ہے ایسا کہنا ہے بلاول بھٹو کی نیک آہشات کے لیے دعا گو ہوں اللہ کو سلامت رکھے مریم نواز کا ٹویٹ چیرمن پیپلز پارٹی کی کوٹ لفت جیل میں نواز شریف کی عادت کرنے پر شکریہ ہر بار کہا جاتا ہے نواز شریف کو صحت کی سہولیات نہیں مل رہی نواز شریف کو کارڈک کا مسئلہ ہے میاں صاحب کو میو اسپتال یا جناسپتال میں منتقل کرنے کی پیشکش کی نواز شریف نے کہا مجھے جیل منتقل کر دیا جائے وزیراعاصم نے کہا نواز شریف ملک میں جہاں علاج کرانا چاہیں کروالیں وزیراعاصم نے کہا نواز شریف سے اسپتال میں ملنے آنے والوں کے باعث مریضوں کو بھی پریشانی ہوئی ترجمان وزیراعاصم شہباز گل بولے علاج کی سہولیات میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے نواز شریف مکمل پرعظم اور باوقار تھے میاں صاحب آپ تین بار کے وزیراعاصم ہیں یہ زیادہ دیر آپ کو بند نہیں رکھ سکتے امید ہے اگلی ملاقات جیل سے باہر ہوگی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کا مقالمہ یہ بھی کہہ دیں یہ ملاقات جلد سے جلد ہو نواز شریف کا ہسکر جواب بلاول کی سابق وزیراعاصم کو این آئی سی ویڈی میں علاج کی پیش کرشت یہ اجازت دیں علاج تو میں خود بھی کروا سکتا ہوں حکمران میرا علاج کروائے تماشا نہ بنائیں نواز شریف بولے بلاول صاحب ہم نے جو غلطیاں کی سوکی اب غلطی کی کوئی گنجاش نہیں بلاول اور نواز شریف کی اندرونی کہانے نواز شریف کے لیے جیل میں کارڈک یونٹ بنا دیا گیا ڈاکٹرز کے فیصلے پر منو ان عمل کیا جائے گا نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ عدالت کرے گی عدالتی فیصلے میں حکومت مداخلت نہیں کرے گی تحریک انصاف کے جہانگیر ترین کا زو پاک میں تقریب سے خطا گاڑی خریدنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے فائلر ہونے کی پابندی ختم نون فائلر شہری اب آٹھ سو سی سی سے پانچ ہزار سی سی تک گاڑیاں ریجسٹر کروا سکیں گے نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا کی زیر صدارت مہت میں ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول کا اجراس بھی ہوا اسلحہ ساتھ رکھنے سے متعلق الگ پرمٹ کا معاملہ مہت میں داخلہ پنجاب نے بڑا فیسرہ کھڑ لیا کیری پرمٹ کا الگ سے اجازت نامہ لینا ضروری نہیں کمپیٹرائز اسلحہ لائسنسی کیری پرمٹ کے طور پر استعمال ہوگا اسلحے کی نمائش پر پابندی برکرار نوٹیفکیشن جاری مہگائی کا نیا بم پھٹنے کو تیار دالچنہ، ماش، مون، کالے چنے کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز ڈی سی لاہور کی زیر صدارت پرائز کمیٹی ممبران کا اجراس چینی ساٹھ روپے، نان اور خامیری روٹی بارہ، سادہ روٹی چھے روپے کرنے کی تجویز پر غور سبزی منڈیاں ہوں یا آم بازار، ہنڈیا کی بنیادی اشیاء ضروریہ تیمارٹر، ادرک، لہسنس سستہ ہے، نہ کوئی اور سبزی تین سو روپے فی کلو بکنے والی سبز مرچ بھی نہ آیا لال تیمارٹر لال نوٹ سے بھی بہنگا ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروخت برالر گوشت کی قیمت میں آٹھ روپے فی کلو اضافہ قیمت دو سو اکتالیس روپے ہو گئی مہنگائی نے جینا محال کر دیا ہے شہریوں کے شکوے حکومت کو قائم ہوئے آٹھ ماہ گزر گئے وزیراعظم نے کہا مجھے علم نہیں تھا معاشی حالات اتنے خراب تھے حکومت نے ہوں وقت کیوں نہ کیا بروقت فیصلے ہی آخصن فیصلے ہوتے ہیں اوپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کا پنچاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب بولے تو اس ممالک کی جانب سے پیسے ملنا اچھی بات ہے جس حال میں ہم نے صوبہ لیا ضروری ہے کہ سب کو بتائیں نون لیگ نے ڈالر کی قیمت کو مصنوعی انداز میں روک رکھا تھا نون لیگ اٹھارہ عرب روپے کا مالی قسارہ ہمارے لیے چھوڑ گئی وزیر خزانہ حاشم جوان بخت کا پنچاب اسمبلی کے اجلاس سے خطاب پنچاب اسمبلی کا سپیکر چودری پرویز الہی کی زیرے صدارت اجلاس بیوروکریسی کی ادم حاضری پر سپیکر برہم ہو گئے سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کی میٹنگ میں ہے میں خود جواب کے لیے حاضر ہوں ڈاکٹر مراد راس بات میری اور آپ کی نہیں ہاؤس کی ہے سپیکر پرویز الہی نے وزیر سکول ایڈوکیشن کو سوالات کے جوابات دینے سے روک دیا حکومت پنچاب کا صوبے میں پانچ نئے اسپتال بنانے کا فیصلہ وزیرالہ پنچاب اسمان بزدار نے منصوری دے دی نئے اسپتال میاں والی اٹک لئیہ مزفرگر راجنپور میں بنایا جائیں گے تمام اسپتال دو سو بیٹس پر مشتمل ہوں گے وزیرالہ پنچاب سے وزیر اطلاعات سید سمسام بخاری کی ملاقات سردار اسمان بزدار بولے عوامی فلاح و بیبوت کے لیے جامع پرگرم کی موسر تشہیر ضروری ہے آج کل کے دور میں موسر ابلاغ کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے وزیرالہ پنچاب اسمان بزدار کی زیر صدارت مہتمہ اطلاعات و ثقافت کا اچھراس پنچاب کی ثقافت کو فیراغ دینے کے لیے کلچرل سرگرمیوں کا دائرہ کار بڑھانے کا فیصلہ وزیرالہ کہتے ہیں علاقائی زبانوں کو فیراغ دینے کے لیے مربوط پلان مرتب کیا جائے گا علاقائی زبانوں کی ترویج و تشہیر سے پنچاب کی ثقافت کو فیراغ ملے گا مہکمہ اوقاف میں کروڑوں روپے کی بے ذابطگیوں کا انکشاف پندرہ کروڑ سنتالیس لاکھ نواسی ہزار کی رقم کا ریکارڈ ہی موجود نہیں لاہور سرکل میں تین کروڑ روپے اٹھائیس لاکھ کی بے ذابطگیاں سامنے آگئیں مہکمہ کے فرانسی کارڈٹ کی کوپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی فوڈ آثارٹی پر ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنانے کا الزام گوالے فوڈ آثارٹی کے خلاف سڑکوں پر آگئے فوڈ آثارٹی ہیڈ آفیس کے باہر مظاہرہ فوڈ آثارٹی ڈبا کمپنیوں کو کامیاب بنا رہی ہے مظاہرین کا الزام وزیراعلا سے نوٹیس لینے کا مطالبہ فوڈ آثارٹی حکام نے گوالوں کو مذاکرات کے لیے کل گیارہ بجے طلب کر لیا بادامی باغ پولیس ٹیشن کی سٹیٹ آف دی آرٹ نئی امارت تیار رائی ونڈ حملے کے شہید ہیڈ کونسٹیبل محمد سعید کے صاحب زادے نے افتتا کیا پولیس افسران کا شہریوں کے شکایات بہتر انداز میں حل کرنے کا حزم بچوں کی لڑائی میں بڑے کوت پڑے ہربنس پرا فتہ گھڑ کا علاقہ میدان جنگ بن گیا ایک خاندان کے افراد بچوں کی لڑائی کے باعث افس میں لڑ پڑے ڈنڈو سوٹوں اور اینٹو کا زادانہ استعمال لڑائی کی ویڈیو لاہور نیوز کو معصول گورنر ہاؤس کا اندرونی حصہ دیکھنا ہے تو پیسے بھی خرج کرنا ہوں گے حکومتی خزانے پر بوجھ کم کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کو کمرشل بنیادوں پر استعمال کرنے کی تجویز ٹکٹ ٹور گائٹ کی فیس ملٹائی نیشنل کمپنیز کے ایونٹ کروانے کی تجویز بزنس پلان منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو ارسال ٹریڈرز الائنس کی ہول سیل مارکیٹے رنگ روڈ پر منتقل نہ کرنے کی حکمت عملی تیار پاکستان ٹریڈرز الائنس کی قیادت کا آزم ٹلاث مارکیٹ کا دورہ وفت کی قیادت مرکزی صدرم محمد علی میاں نے کی تاجیروں نے ہول سیل مارکیٹوں کو رنگ روڈ پر منتقل کرنے پر تحفظات سے آگاہ کیا تاجیر راہنما کہتے ہیں حکومت تجاوزات کے نام پر گرائی گئی املاک کے تاجیروں کو رنگ روڈ پر جگہ دے پاکستان مینی مزدہ ایسوسییشن کا جوہر ٹاؤن میں اجلاس پاکستان ٹریڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان جنرل سیکیٹری تنویر جٹ کہتے ہیں لاہور میں دو مقامات گجمتہ اور بند روت پر ٹرک سٹینڈ قائم کیا چاہیں ناجائز ٹول پلازوں کا خاتمہ ایک دن میں ایک ہی چلان ہیوی لائیسنس کے اجرا کو آسان بنایا چاہیں نون لی کی حکومت نے پنچاب کو کنکھریٹ کا جنگل بنانے پر توجہ دیں ہم درختوں اور جنگلات کو بہت سنجید کی سلے رہے ہیں زوپا کو نائٹ سپاری میں تبدیل کریں گے سوائی وزیر جنگلات سبتین خان کا گھرین اینڈ کھرین پاکستان بوہم کے سلسلے میں تقریب سے خطاب وزیر جنگلات اور جاہنگیر تری نے پودھا بھی لگایا سرکاری اسپتالوں کی نچکاری کے معاملے پر ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن سراپا احتجاج ایمٹی آئی ایکٹ خیبر پختوں خواہ میں ناکام ہو گیا ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے حکومت عوامی مفاد میں یہ ایکٹ واپس لے ینگ ڈاکٹرز ایسوسییشن کے راہنماوں کی پریس کانفرنز محکمہ سکول ایڈیوکیشن نے گریڈ انیس کے ساتھ افسروں کے تبادلے کر دیئے سی ای او ڈسٹرک ایڈیوکیشن اتھارٹی لاہور تبدیل پرویز اختر کو قائم مقام سی ای او ایڈیوکیشن اتھارٹی لاہور لگا دیا گیا نصیب احمد جاہد کو سکول ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ ریپورٹ کرنے کے ہدا ہے پنجاب کے تعلیمی اداروں میں ان صداد منشیات مہم کا آقاز آئی جی اسلامباد آویز زلفکار کہتے ہیں شیشے کا استعمال روکرے پر شدید مقالفت کا سامنا رہا نئی نسل کو نشے کی لانت سے بچانا ہے تو والدین کو کردار ادا کرنا ہوگا شہر میں بارش کے بعد ماسم آبر آلو تیز ہوائے چلنے سے سردی کی شدت میں زاپا کم سے کم ترچہ حرارت دس ڈکری سینٹی گریٹ ریکارڈ محکمہ موسمیات نے وقفے وقفے سے بارش کی پیش کوئی کر دی ادھر بارش سے ٹرپ ہونے والے لیسکو کے فیڈرز بہار ہو گئے فیصل آباد میں پولیس کی ملی بھگت سے گھنڈا غردی عروج پر پہنچ گئی پنکاروں کا ڈراموں میں کام کرنا دشوار ہو چکا وزیراعلا پنچاب تحفظ فراہم کریں سٹیج کی ادھاکارہ منصف ملتانگی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس